دوستو چینل پر خوش آمدید آج ہم ایک ایسی فیکٹری بیائیمیا جہاں پر ویل بیرو ٹرولی منفیکچر کی جاتی ہے اس ویڈیو میں ہم آپ کو دکھائیں گے کہ کیسے پروفیشنلی لوگ کام کرتے ہیں اور ویڈیو کو انڈ تک ضرور دیکھئے گا یہ ویل بیرو بنانے کا سب سے پہلا پروسس ہوتا ہے کہ ایک لوہے کی چادر کو کٹا جاتا ہے اس کے چاروں کونوں کو کٹا جاتا ہے اور ایک پول جیسی شیپ بنتی ہے جیسے کہ یہ بھئیہ کاٹ رہی ہیں اس کے چاروں کونوں کو ایک شیپ دے رہی ہیں اور بڑا سیدی سے یہ کام کر رہی ہیں جب آپ دیکھ سکتے ہیں اس کو یوں چاروں کونوں میں کاٹنے کے بعد چاروں کونوں کو صفائی کی جاتی ہے صفائی کرنے کے بعد ان کو یہ دیکھیں گلائی کی جا رہی ہے اور اس کو گلائی کرنے کے بعد اس طرح چادریں کٹھی کی کر کے رہ دی جاتی ہیں اب یہ ان کا ایک پول ہے جو کہ وائپر کا کونسپٹ ہے اس پول سے یہ اس کو شیپ دیتے ہیں ٹپ کی جو کہ ٹرولی کے اوپر ٹپ لگتا ہے اب یہ دیکھیں بھائیہ جی کیسے خوبصورتی سے اور کتنی سٹیٹ سے یہ کام کر رہے ہیں کہ بھائیہ جی کو اس ٹیکٹری میں کام کرتے ہوئے تقریباً پندرہ سال ہو گئے ہیں یہ دیکھ رہے ہیں آپ کتنا خوبصورتی سے یہ کام کر رہے ہیں یہ ایک ٹپ کی پہلے والی شیپ ہو گئی ہے اب یہ اس فریم کے اوپر رکھ کر اس ٹپ کو کمپلیٹ پروسس کمپلیٹ کریں گے یہ دیکھیں جی ہاتھوڑے سے اس کو صاف کیا جا رہا ہے اور شیپ دی جا رہی ہے شیپ دینے کے بعد ایسے یہ سب کو کٹھا کر کے رکھ دیتی ہیں کٹھا کر کے رکھ دیا انہوں نے اب اس کو اس پلاس کے ساتھ چاروں کونوں کو پکڑ کر ویلڈ کیا جاتا ہے تاکہ ٹپ کی شیپ مکمل ہو جائے اور ایک ٹپ تیار کیا جا سکے تو دوستو ویڈیو کو انڈ تک ضرور دیکھئے گا آپ لوگ آپ کو بہت مزا آئے گا اب یہ ٹرالی تیار ہو رہی ہے یہ ٹپ تیار ہو رہا ہے ابھی یہ ٹپ تیار ہونے کے بعد اس کو یوں کٹھا کر کے رکھتیں گے اور آپ آگے دیکھ سکتے ہیں کہ جیسے یہ بھائیہ جی بھی اسپیکٹری میں کام کرتے ہیں اور یہ سریعے کو اس کے ٹپ کے آوٹر سائیڈ پر اس یہ سریعے کو لگایا جاتا ہے تاکہ مضبوطی قائم رہے اور اس کی لائف بڑھ سکے چادر کو چادر کی وجہ سے کسی کوئی خراش نہ آسکے اس لئے یہ سریعے لگایا جاتا ہے یہ کٹ لگا سکے کیونکہ اس کی دھار بہت تیز ہوتی ہے اس چادر کی یہ زخم کر سکتا ہے اس لئے یہ اس کو سریعے لگایا جا رہا ہے اور اس کے سائیڈوں کو پھر ایک وہ بیرنگ میں سے یہ گزاریں گے جس سے کہ یہ چادر جو ہے فولڈ ہو جائے گی تو دوستو اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ بھئیہ بہت تیزی سے ویلڈنگ کر رہی ہیں اس کی یہ ٹپ تیار کر رہا کیا جا رہا ہے ایک اور بات آگو پتاتا چلوں کیونکہ یہ جو لوہے کی چادر ہے یہ جتنی موٹی گیج کی ہوگی اتنی زیادہ لائف ہوگی اس ٹرولی کی اب جیسے کہ یہ سریعہ مکمل ہوتا جا رہا ہے یہ ویلڈنگ مکمل ہو جائے گی اس کے بعد ہم لے کے جائیں گے آپ کو اس کی نیکسٹ پروسس کی طرف جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ بھئیہ جی نے سارے ٹپس کو تیار کر کے سریعہ لگا کر ان کو ایک ٹرولی پر رکھ کے یہ ایک مشین کے پاس لے ہیں جو گل 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 گھوم دی ہے اس کے اندر یہ ٹرولی کو یہ اس بکٹ کو لگایا جاتا ہے جیسے کہ یہ اس کی چادر کو کولڈ کیا جا رہا ہے آپ کو انہیں بتایا ہے کہ یہ بہت تیز دار کی ہوتی ہے جا کہ کوئی زفمی نہ ہو سکے اس لیے اس مشین سے اس کو گزارا جاتا ہے ایک فریم دینے کے لیے ساتھ ہی ساتھ یہ اس فریم کو دینے کے بعد یہ خوبصورت بھی بہت لگتا ہے اس کے بعد نیکس فریم آتا ہے جو اس کے نیچے کا فریم ہوتا ہے اس کو تیار کرنا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ بہت ہی پروفیشنل سکلڈ مین کولڈ مین بلیک سمیت یہ ایک مشین پر اس کو انگلز کو لے کر آئے ہیں ان انگلز کو شیپ پر لائے جا رہا ہے جو کے نیچے اس کے اوپر فریم لگتا ہے پہلے فریم کے اوپر وہ اور ہی بہت جو بکٹ تیار ہوگی ہے وہ لگتا ہے اس فریم کے اوپر انہوں نے کٹ لگایا ہے پہلے اس مشین کے ساتھ اب اس سب کو کٹھا کرے جائیں گے اور یہ ان کا شاگرد ہے دوسرے بھائیہ جی ہیں یہ لے کر آئے ہیں اس مشین کے اس ٹرولی کے اوپر یہ سارے کٹ لگے ہوئے انگلز کو یہ دوسری مشین کی طرف لے کر جائیں گے اور یہ ان کی مدد کر رہے ہیں دونوں مل کر کام کر رہے ہیں ٹیم برگ سے اس فیکٹری میں کام ہوتا ہے یہ اس طرح سے اس کو بینڈ کیا جا رہا ہے جیسا کہ آپ اس مشین پہ دیکھ رہے ہیں کہ ان کو آگے سے بینڈ کیا جاتا ہے اور ان دو پیرز کو دو اینگلز کو جوڑ کر یہ اینگل کو بینڈ کیا جا رہا ہے اس مشین پہ اس کی جاتھیں ہائیڈرالک پیس یہ بھائیہ جی سارے ہائیڈر ساری اینگلز کو بینڈ کرنے کے بعد اپنے استارچی کے لیے یہ دوسرے بھائیہ جی کے لیے ساری تیاری میں کمل کر رہی ہیں ایک ویلڈنگ پلانٹ کے قریب یہ سارا سمان رکھ رہی ہیں جس سے کہ ان کو بنانے میں پھر آسانی ہو بھی سارے چیزیں ان کے پاس پڑی ہوں گی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ تیار کیے جا رہی ہیں یہ پسلی سی ایک سٹریپ ہے جو کہ یہ اس کے اینگل اس کیل کے اس کے اینگل کے اوپر لگایا جا رہا ہے ان کے اوپر یہ آپ سراکھ دیکھ سکتے ہیں یہ ان سراکھوں کے اندر ویلڈ لگتے ہیں یہ پہلے سے یہ سارے یوں تیار کر کے رکھ لیں گے یہ بھیہ جی کی کا سٹائل ہے کام کرنے کا اس طرح سے کمپلیٹ کر کے یوں رکھ لیتے ہیں تاکہ ان کے جو استاد ہیں ان کو کوئی دکت نہ ہو اب جی تیار ہو گیا اب یہ وہ یہ وہ سٹینڈ ہے جو سب سے نیچے زمین پر ٹچ ہوتا ہے ایک ویلڈ ہوتا ہے ویلڈ کے بعد یہ دو سٹینڈ لگتے ہیں بکٹ کے نیچے جیسے کہ یہ اس کے نیچے زمین پر لگتے ہیں اور اپنی جگہ پر کھڑی ہوتا ہے اب آگے ہیں ہم اپنے ان بھائی کے پاس یہ بھائی کا اڈا ہے یہاں پر یہ فریم تیار کرتے ہیں جو بکٹ کے نیچے آتی ہے یہ دیکھیں یہ ایک اینگل کو ویلڈ کر رہے ہیں شروع میں انہوں نے ویلڈنگ کی ہے پھر اس کے بعد اس کو سینٹر میں کی ہے تاکہ وزن اگر اس کے اوپر پڑے تو دوسرا سریعہ جو ہے وہ دوسرا اینگل جو ہے وہ بینڈ نہ ہو اور یہ جن سے اب یہ والے اینگل ابھی انہوں نے تیار کی ہیں ان کے شاگرد نے ان کے لیے اس اینگل کے اوپر یہ والے اینگل کے اوپر ویل آتے ہوتے ہیں ابھی ہم آپ کو وہ بھی اگلا پروسس کرتے ہیں گئیز اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگ رہے ہیں تو لائک بھی کریں کمنٹ بھی کریں اور سبسکرائب کرنا نہ بھولئے گا ہم ایسی منفیکشنگ پروسس لے کر ہر دو دن بعد آذر ہوتے ہیں جیسا کہ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ اب یہ سارے فریم حیاب ہو شکا ہے تقریبا جس پہ صرف آگے سے بکٹ لگے گی ابھی آپ کو بکٹ لگنے کا سارا پروسس سمجھاتے ہیں یہ بات تھوڑا سا اس کا کام رہ گیا ہے یہ بھئیہ جی نے بہت چیز سے کام کرتے ہیں ان بھئیہ کو ادھر کام کرتے ہو تقریبا سنسل سال ہو گئے ہیں 35 years اسنی زندگی کے ایک اہم حصائی انہوں نے اسپیکٹری میں گزارا ہے اور یہ بہت ہی سکلڈ سکرٹر ہیں اب یہ یہ یہاں سے فارغ ہو بھی ہے یہ تو اب یہاں پر بنیں لگیں گے ہینڈل یہ گول والے آپ پیس دیکھ سکتے ہیں لوہے کے ان ہینڈل لگ رہی ہیں ویل بیرو کے یہ ہمارا فریم مکمل ہو چکا ہے نیچے سے جیدر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ نیچے یہاں پر ویل لگتا ہے اس کے اوپر سٹینڈ لگیں گے اور اس کے آگے دو سے تین اینگل اور لگیں گے تاکہ اس کی گریپ اچھی رہے اور اس کا بیلنس مینٹین رہے کیونکہ اس کے اوپر ہیوی سے ہیوی چیزیں رکھ کے لے کے جاتے ہیں لوگ اس پر کم سے کم آپ وزن تقریبا سو سے تین سو کلو تک کا وزن اس کے اوپر ڈال کے اس کو آپ چلا سکتے ہیں جیسا کہ آپ اس ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ٹرولی تیار ہو چکی ہے اس کا نیکس پروسس ہو گا اس کو ہم پینٹ کے لیے لے کے جائیں گے پینٹ والے سیکشن پر یہ دیکھیں یہ لے کر آئیں زیادہ ساری ٹرولی تیار ہو گئی ہیں یہ بھائی جی دوسرے ہیں یہ پینٹ تیار کر لیا انہوں نے دیکھیں ساروں کو انہوں نے ایک شیف میں رکھ لیا اور یہ پینٹ ہو رہا ہے دیکھیں کیسے خوبصورتی سے اور تیزی تیزی سے یہ کام کرتے ہیں یہ فیکٹری میں جلدی سے پینٹ کیا ہو رہا ہے گرین کل کا پینٹ ہے اور یہ خوبصورت سی ٹرولی تیار ہو رہی ہے ٹرولی کو دیکھیں انہوں نے سارا پینٹ کر دیا ہے تھوڑا سا رہ گیا ہے آپ اسی طرح چینل کو لائک بھی کریں کمنٹ بھی کریں اور سبسکرائب بھی کریں دیکھ ان کو کام کرتے ہو لیکن ان کی آپ سپیٹ دیکھ کر اندازہ نہیں لگا سکتے کہ یہ بھی نئے آئے ہیں جلدی سے کام مکمل کریں گے بھی لگائیں گے جلدی جلدی نٹ لگا رہے ہیں بھی لگ گئے ہیں اس کو ٹائٹ کیا جا رہا ہے اب یہ ٹائٹ کرنے کے بعد ہمیں یہ دکھا رہے ہیں کہ مکمل ہو چکی ہے چینل کو لائک کمنٹ اور سبسکرائب کنا نہ بھولی گا ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں